جناب ملک خبرار علی عاصف صحابہ دیوال اب میں متمس ہوں زاکرِ علی بیت نفیس زاکرین انہ زاکر جناب علی عباس اسفری صحابہ لاہور کہ وہ گلدستہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں ان کے بعد زاکرِ علی بیت سباز پاکستان جناب سید سجاد حسین بفاری صحابہ شماری سیدان طفانِ غم بحر المصائب جناب زاکرِ علی بیت رزوان حیدر قیامت صحابہ مزافرگڑ جناب علامہ اکرامت عباس حیدری صحابہ لاہور اور جناب غلام مرتضاء کمبر صحابہ شیخ فورا زاکرِ علی بیت نفیس زاکرین جناب سید اکبال حسین شاہ صحابہ بجار والا اور نفیس زاکرین ملک پاکستان کی ناوہ رستی جناب سردار رسیم عباس پلوش صحابہ لاہلین تشریف لائیں گے جناب علی عباس صحابہ نارا تکبیر اللہ اکمار نارا تکبیر اللہ اکمار نارا رسالہ یا حسول اللہ نارا حیدری حبیر حسینیت نارا حسینیت نارا حسینیت نارا یزیدیت نارا حسینیت ناراحین ضرور پر رمیق رمیق راکستان اللہ حضو اللہ حضو اللہ حضو اللہ موسیقی دعا ہے پروردی داریانم بانیان مجلس کی تمام حجات کا پروف کر دیں اس عزت پر اطلبار سے کوئی خالیدہ من نجا میرے مالک جہاز بلند ہے بادشاہ حسین کی ہاتھوں کا واسطہ میرے اللہ مستدبت میں سوزلوب گوم کو دہشت گردی کی عذاب سے محسوس کر دیں بندہ ووشیت امینہ کے ہوئے کی سنتا اس دور کی دعا مگواروں آمین کہنا اور آمین کہے کے سواب میں شریک ہو جانا آخری دعا ہے مالک ہم وارث کے بھوٹے میں وارث ہیں مالک ہم بنگاروں کو پردے والے وارث کی دیارت نصیب کرنا درود بر محمد ردو اہل بات محمد اجازتان اپنی شروع کیا ایک لمبا سفر کیا اپنی جارت کے لئے ایک قلیل سفر مرگیان کا حکم تھا آدمی جاتے لیا مجلس پر زاکری مرانی ایک لمبا دویل سفر کرتے جناب تبارگاہ میں حاضر کرنا بس آف علاقہ میں بجائے مجلس پر زاکری مرانی اسیہ دی بات ہی کرنی بانیان کا حکم تھا بس حکم پورا ہو جائے زاکری مرانی کی فرس میں نام آ جائے جیسے یوسف کے حسیداروں میں خبوریہ نے اپنا نام دکھا رہی تھی ہزار سلام پر ہزار سلام پر پوری کوشش کرنے جناب میں مجلس پر زاکری مجلس پر آپ نابی مجھے دعا دے سکتے ہیں تک آمد کم اتنی تھوڑی سی میری ایس پر جیب کہ میرا احساس میرا اعتماد بحال رہے کہ میری نوکری علی کے ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہزار سلام پر میرے بعد آپ کے دلوں میں گھلک اندرکتی کا پور پڑھنا ہے شاید یہ آپ کو تفصیل سے فضائر مصاب سنیں گے پھر کہہ رہا ہوں جیسے یوسف کی خریداروں میں بڑیہ نے اپنا نام لکھوا ہے بس چار میسرے سننے دس سیکنڈ یہ پاندرہ سیکنڈ یہ اس سے بھی کام آپ نے مجھے دینے پھر بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے چار میسرے میں نے پڑھنے ہیں وفا کے پرورتگار پہ بس چوتھ ہمیزے تھے پھر آپ کو میرا سفر ہوگی آپ نے مجھے دعا دے دی پھر بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے میری مرضی کی مجھے قیمت مل گئی پھر آپ کی پوری مجلس میں کی مرضی ہے بولے نہ بولے یہ آپ نے ڈیپرنڈ کرتے ہیں یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی یہ ہاتھ ہی دشمن کی مصلا یہ ہے کہ قوالٹی اور کونٹری کا فرق ختم ہو گیا ہے آپ یہ باتیں سنتے نہیں ہیں یہ باتیں ممبر پہ آتی نہیں ہیں آپ یہ باتیں سنیں تو یہ باتیں ممبر پہ آئیں مجمع شانے میں میں تو سے سارے ہاتھ نوکرہ میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر آپ یہ باتیں سنیں تو یہ باتیں ممبر پہ آئیں اگلی ذاکری اگلی نسل ان باتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے لاکرہ آیا اور ساکرہ مر ہم نے پڑھتا ساڑی سرمہ ہشتے سے مجمع کرو گیا ہے یہ باتیں آپ سنتے نہیں ہیں پاوہ ہی اور گرنٹی دیتی ہے میں پڑھ دا چلو ویک دیا چوک سمیسے تک بجمع نہ صبر کر دا یہ نہیں یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے میں نے ویکنا ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے امکان پہ اس جلے غادی مولاد مرید بیٹھے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے امکان پہ مومنین نے زیادہ مولا کرم کہاں پہ دیکھا ہے پلٹیس پہ دیکھا ہے امارکوں پہ دیکھا ہے ہوتپیٹلز پہ دیکھا ہے آفس میں دیکھا ہے دفتر کی چھتوں پہ دیکھا ہے بڑی بڑی امارکوں پہ ایک جگہ ایسا ہیس شیل کی انگوشت کو دھاما ایک جگہ ایسا غازی کرم دکھا ہوں جہاں آپ نے دیکھا ہے مگر توجہ نہیں کی یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے اوہ شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پرچم عباس کہیں ذل الہی تو نہیں یہ ہاتھ ہی ہمیں زمانہ کے قدمت لگتے ہیں اللہ انہاں آپ کو کسی کمیرے کا پاپا ہاتھ نہ کریں ہاتھ اچھے اچھے ہائے ری ہائے ری ہائے ری یہ ہاتھ میں سنجھے تو جھکے بٹھوں یہ ہاتھ ہی دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے شبیر کے روزے یہ ہاتھ بارے اس نے مہنے کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ کے روزے پرچم یہ نہیں ہے علیپور چٹش ہے دی کوئی بندہ ہوئے جیڑا بندہ جیڑا میں اگلا شیل پڑھنا ہوا بندہ کچھ دی کوئی بندھ ہوئے جیڑا شیل محسے دن میں بھولے رہے باگ جی میں آرہا آپ نے اپنا ہوا سلاکے تھا تو اچھا تھا میں بات نہیں بڑھوں گا میں نہیں آدھا پورا پندان ارمتال اولے میں جتنا میرا حق بڑتا ہم انتنی دعا چاہیتی تو میں تو اٹکل دعا ہوا بڑے بندے کہتے ہیں اپنے بھی پرائر بھی شیعہ باس کہلو کہ جب گزرتے ہیں تو مولا سلام یا علی مدد خاتمہ تھے پر رکھے جا رہے ہیں جانم نگا ہم احترام سے گزرے ہیں نظر جھکا کے چل رہے ہیں ڈرڈرڈر کے گزرے ہیں ہمارا بنا کیتا تو کبھی ہم سے یہاں کے پوچھتا سی ہم علم کو دیکھ کے یہ عزت یہ سلام یہ احترام یہ جانی مدد ہم کرتے کہ ہماری مجبوری تو سن تسکین کا احساس ہے ابباس کا پرچم تسکین کا احساس ہے ابباس کا پرچم تسکین کا بزرگ سفیدریشی بزرگ مجیوں کر کے دعا بھی دے رہے ہیں تم جوان بولو یہ تمہارا موجود ہے تسکین کا احساس ہے ابباس کا پرچم شیعہوں کو بہت راس ہے ابباس کا پرچم کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم اپنے لیے عباس مولوی ٹوپی مالو یا پکڑی والا دونوں کے سروں پر رکھی قرآن ان سے کہیں زوکر علی عباس اس علاقے میں آیا ہے اور ممبر پہ یہ بات کیا گیا تو ہم پہ فتوے لگاتا ہے نا ہم عالم کو دیکھے عزت اتنی کیوں کرتے ہیں یہ سلام کیوں کرتے ہیں یا علی ملہ دن کے آج اپنے جوان ہمارا اپنا کیدہ تو کبھی ہم سے پوچھ تو صحیح ہم اثر کرتے کہ میں تو ہماری مجبوری تو سون سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہاتھ اچھے رل کے ہاں ادھری سچ یہ ہے سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے لگتا ہے میں نوک کریں ساتھ دکھائیں لگتا ہے کہ اس اچھت پہ ہی اب باس کھڑا ہے لگتا ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلی علیہ وآلی علیہ وآلہ کہ اللہ پڑھے ہم میندر حسین تکھر ہوتا ہوں باب جی زکر حسین کرتا پہ ہوں تکھر ہوتا ہے کر کے نہ آیا کہ اگرے چار میں صرف اڑسا ہوں تو اڑے میار میں کیا ابانیان دی ساری مہنت میں کی چار مصرے میں اوکے پڑھنے انتوشی میں دعا دے نہیں تو میں اپنا آئی دا موضوع شروع کرنے صرف چار مصرے میں اوکے پڑھنے باقی باتاتا تو پر گل ہوئی جیلٹوان فائلو سے گیا دے چار شابان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا دے ایک ولی نے ایک ولی کو ایک ولی ہے چار شابان کو اس علی نے اس علی کو یہ ولی دیا ہے ولی کا دیا وہ ولی لے کے ولی مسجد کے در پہ آگئے اب علی بیٹھے ہوئے ہیں اب باس کو جھولی میں سلایا ہوئے لوگ آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے جا رہے ہیں آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے جا رہے ہیں آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے جا رہے ہیں آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے جا رہے ہیں میں اینا تو کوئی گار نہیں بابا جی تسی میں دعا نہ دیتی اس ولی نے اس ولی کو یہ ولی دیا ہے اب علی عباس کو بٹھا کے مصر کی دروازے پر خود بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے ایک نوسیری آگیا اب نوسیری نے دیکھنا شروع کیا وہ گیا نہیں نوسیری دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا ہلی نے کہا نوسیری دیکھتا کیا ہے نوسیری کہتا ہے آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں آج خطرہ ہے کہ پہلے نوسیری اور پھر کیا رہے آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں آج خطرہ ہے کہ مشرق بابا جی جیڑا بندہ سکرے حسین اچھ اپنا ہاتھ نہیں چاہ سکتا اور بندہ اپنے ہاتھ دی جرم دی معافی منگے عبرت آسل کرے اور بندہ یار میں بیٹھ جاں میں بولے کیوں نہیں اوہ بہاں فٹی نہ جاوے جڑی عمر اکمہ دے چھکے تو اٹھ دیئے تیلی دینارے تو نہیں اٹھ دیئے جو کہ وہاں وڈی نہ جاوے پیچھلیو حق چاہ لے ہو حیدری حلی بھراما دی دیگھتا کیا ہے دیگھتا کیا ہے دیگھتا کیا ہے اس حرکتہ ہے آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں آج خطرہ ہے کہ مشرقی یہ بابا جی انہالہ لینے دیکھلو تو آج عنہ گیاور غدیر دمیدانوسی آج خطرہ میں نے کہا ہے آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا ساغرے چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیا ارسا ہاتھوں دکھائے روے ہاتھوں دکھائے روے چاچا ہاتھوں دکھائے روے ہاتھ اچھے ہائے دری دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا تھا بس ماہول بن گیا آم نے مجھے دعا دیدی ماہول بن گیا میں آج کا نمازی شروع کرتا ہوں سینٹی سجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے سینٹی سجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اعلان فرمایا آج میرا کونس خبیر تار جاند لڑے گا ہاتھ کھول دے میرا براہ ہاتھ بند ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو سینٹی سجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اعلان فرمایا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے بندوں نہ رہا اگلا پچھے نیکے پڑے آوات بولے بولنا ضرور ہے سینٹی سجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اعلان فرمایا آج میرا کونس خبیر تار جانگ لڑے گا آج میرا کونس خبیر تار جانگ لڑے گا دائن سے اسرہ کے بڑے بانی سے حسین آگے بڑے تدموں پہ آت لگا کے فرماتے ہیں بابا ہمار دل ہے کہ ہم جانگ لڑے علی بچوں کو اتمران سے پیچھے تھا کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کونس خبیر تار جانگ لڑے گا تم تو مبحالہ سے محمد کے ہو تم تو مبحالہ سے محمد کے ہو مجلس الجبندیں نے کئی دے بھول دے تم تو مبحالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی ب spannہ کر رو تم تو مباحلہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں بابا جی اس غیرتدار مجمع میں آگے لفظ کوئی نہیں ہے میرے پاس جو میں بولوں اور یہ حلالی مجھے داد دے دیں حسنین پیچھے پہ غازی آگے بڑے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے آئے نا پچھلے ہاتھوں دکھائے رہے وفا کے مہنوں کے اس ہاتھ دکھائے رہے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پلامے پہ آئے غازی قدموں پہ آگے فرماتے ہیں بابا میرہ دل ہے کہ میں جنگ لڑوں بابا میرہ دل ہے کہ میں جنگ لڑوں بابا میرہ دل ہے کہ میں جنگ لڑوں ali فرماتے ہیں دیل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے جس بندے کے بانس اج versions میرے عمارفت ہوئی اس کی زبان میں ساتتہ بولے گی جس کے باس معارفت نہیں اس کی داد ساکر کیلئے تازح آنے سے بھی بری ہوتی ہے مگر میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا غازی اسکرہ کے فرماتے ہیں بابا آپ ایک بار مجھے معاقات دیں میں دنیا سے یہ فیصلے نہیں ہونے دوں گا محمد کالی ہے یا حسین کالی محمد کالی ہے یا حسین کالی محمد کالی ہے یا حسین کالی سینٹی شیزی سے فین کا میدان گیا رسال ساتمہ غازی شباب کی دینیز پر غازی تپیل اقدم عباس کی زندگی کو پیل حملہ تو ہی سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ سہنتی جیری سیجون کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سب نے بیٹے کو علی بنایا علی بنایا باب یہ بھارت کیا تھی علی کا لباس عباس کے طالبے علی کی زیرہ عباس کے طالبے تسی بھی میں عبادہ پہاں روز زاکرین دانی تحان نہ دوں میں دیکھتا ہوں کتنی طغنائی رکھتے ہو بنے اندر میرے اگلے جملے تک بہت پاتے ہوئے نہیں علی کی زیرہ عباس کے طالبے تھی بھائی جن علی کی جوانی کے اختتام تھا عباس کی جوانی کا آغاز تھا علی کے شباب کی انتہا تھی عباس کے شباب کی انتہا تھی لوہے کی زیرہ تھی علی کی جو عباس کے طالبے تھی علی بڑے تھے عباس چھوٹے تھے علی بڑے تھے عباس چھوٹے تھے علی بڑے تھے عباس چھوٹے تھے میں تھکیا نہ میں بھولیا نہ میں باری باری اس وجہ تو دوران دا پہا میں سوچ دکھنا میں جو ملاحق کھاتے میرے نلکی بنے گی تو تیر نلکی بنے گی علی چھوٹے تھے عباس بڑے تھے میں نے بکڑا ہے علی چھوٹے تھے عباس مادلت کے ساتھ کی میں پیج لے لوں علی چھوٹے تھے عباس بڑے تھے اب یہاں میں یہ طرف دیکھنا ہے علی چھوٹے تھے عباس بڑے تھے جب بڑے علی کی زیرہ چھوٹے علی کے تانے پہ آئی ہو تو کسی نے تم زمزت میں کہا حباس وزیرہ تو تجھے بڑی ہے خیال زیرہ نے کہا کتنے بڑی ہے اس نے کہا پھلے میں کتنے بڑی ہے قرآن دی کا سمیں جتنی اس نے کہے ہی تھی 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 کارڈ کے زمین پر کھے کی آن 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 بابا جی جتنی اس نے کہے ہی تھی تھی کارڈ کے زمین پر کھے کی اور جو کٹی ہوئی تھی اسے ہاتھ پرے کے فرماتے ہیں اب پوری ہے اب پوری ہے اب پوری ہے اب پوری ہے ڈر کے مارے بابا جی اس کا چیرہ زرد ہو گیا بدن سرد ہو گیا پک پیداری ہو گی کہتا ہے بابا اس کے تونے کیسے کر لیگا یہ دعوت نبی کا کماؤں تھا اللہ نے اسے یہ طاقت دی تھی وہ اپنے ہاتھ پر لوہے کو موم بنا دیتا تھا وہ اپنے ہاتھ پر لوہے کو موم بنا دیتا تھا بابا جی یہ بات شامان عزتی کرے ہار بندہ بابا جی کیوں کہ کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے ہیٹر میں لگاؤ گے تو دھرمی نہیں کلے گی کرنٹ ایک ہوتا ہے شامنے سے زرف بدل جاتا ہے سازاد کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے حلالی سنے تو دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کے راک ہو جاتا ہے اب پوری 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 ہے دار کی ماری اس کا چیرہ سار دو گیا بطن سار دو گیا جب تو بھی تاری ہو گئی کہتا ہے باس یدو نے کیسے گا لیا یہ تو دعوت نمی کا کمال تھا اللہ نے اسے یہ طاقت دیتی وہ اپنے ہاتھ پر لوہے کا موم بنا جاتا تھا جلاج میں کی فرما دیتا ہے جہل تم پہ جاننے میں دیت کیوں کرتا ہے دعوت میرا نام لے کے کرتا تھا ہم نے خود دی جی جی میں نوکر آئین آتھاں دی غیر ہو گئے اللہ انہوں کو کسی کمینے کا موتاد نہ کرے رزق حلال کرو ہاں ایداری دعوت میرا نام لے کی کرتا تھا میں میں نوکر آئین دعوت میرا نام لے کی کرتا تھا میں خودی سہتی سجری شکفین کا میدان گینا سال ساتھنا گغازی شباب کی دیلیز بیغازی کا پہلا قدم اب باز کی زنگی کا پہلا حملہ توحیز ہے لگے محمد تکسر کیاں کیاں باز کی حملے پر امیر ممکناتھ علی بن عبی طالب عزت و السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو علی بنائے اور علی بنا کے میدان میں بھیجا اشارت ہوگا یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں اشارت ہوگا جس سمجھا ہے وہ نے کہ جس نہیں سمجھا ہے اسے معافی اب باز میدان میں گئے اب باز کے چہرے مبارک کے اوپر علی کا نکاب تھا جی ٹھیک میں نوکر میں نے پڑھنے سے پہلے جو بندہ میری منزل پہ پہنچ گئے اب باز کے چہرے مبارک کے اوپر علی کا نکاب تھا اب اچھارہ مانے دینے میں اب باز میدان ہوگے اب باز یوں علی لگ رہا تھا اب باز کے سامنے علی کا پرانہ 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 دشمن آیا اس نے کہا علی میری بات سن میں نوکر علی میری بات سن فرمائے پھر کو 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 علی میری بات سن فرمایا پھرکو علی میری بات سن فرمایا پھرکو بھائی جانا ہے مالا تو اڈیال بابا جی ہے مالا تو اڈیال سامنے آنے بندے چوب کروانی میں آپنے آنے سامنے آنے سامنے کہا علی میری بات سن فرمایا پھرکو 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 جب نومی بار آباز نے کہا پھرکو وہ بندہ voorگم daher کہتا ہے بار بار کیوں گے رہے پھر کو، پھر کو، پھر کو راضی فرماتے ہے زندگی میں پہلی بار کسی نے اٹھ کا لیکا ہے بڑا لطف آرہ ہے ہی جی زندگی میں پہلی بار کسی نے اٹھ کا لیکا ہے بڑا لطف آر ہے بڑا مزہ آرہ ہے وہ بندہ کہتا ہے میں بھی ہی میرے سپرہ بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باکیوں سے لڑنا تبہلے ہم سے لڑو پھر باکیوں سے لڑنا اباس فرماتے ہیں اے تجھے بیٹے پیارے نہیں واہ technological اللہ تو اطلب آئیے ٹھیک cultures اوہیٰ مطلب آئیے مطلب آئی تمذاری پر آئیے ٹھیک آئیے مقابل آئیے تاں پیارے نیوکی کراں پیارے نہیں پیارے نہیں پیارے نہیں پیارے نہیں تیرے نہیں اچھا لو مان لی اچھے پیارے ہیں لازے بڑھا کیا ممان ستے بھی ہونے مہت کیوں لیمان اور کہتا نہیں پہلے ہم سacher پہر بات میں سگرنا ہوں اب پاس ہونا دے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار وزاز ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے بابا جی میں دردہ بھی کھڑا ہوں ہم انداری بڑا دردوں کیا بندے ہیں تو اوندے پہ نگے دردہ کھڑتا ہوں جس طرح میں جملہ آنکھ کھڑڑے گیا ہوں تو کوئی بندہ آتھی اندر نہ آوال دے تاہی نہ دے زین نہ اٹھ میں دل آدھا پڑھ دے 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 اس بات پہ صرف آپ مجھے دعا نہ دیں گاہد نہ دیں اس کے لوگ آپ او لگتeingی کھڑھ پڑھ دے آہم میرا ترلہ پڑھ گئے بات اogenicی ترلہ پڑھ کرنا آجی کڑھ 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 دے ٹرالی لاہور م porn گھر گھاری چ ihrer کیا دیں گے آج تو دھب د دا بعد require میرا جملہ نظان ہو اور کھڑھ کڑھ 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 دے ٹرال دے میرا جملہ نظان کرے جاتب بشک کھڑھ کڑھ 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 تجھی روک دے میں بھی ہوں میرے سطح بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باکیوں سے لڑنا اب باس فرماتے ہوئے تجھے بیٹے پیاری نہیں پیارے ہیں تیری نہیں میرے ہیں پھر موت کے مومے تو انڈالتا ہے اس رکھا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باکیوں سے لڑنا اب باس فرماتے ہوئے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں در کے مارے اس کا چیرہ زرد ہو گیا پدن سرد ہو گیا کپ کپ ہی تاری ہو گئی آنکھیں ہو گل کے بہر آ گئی اور کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی پہلی لڑائی ہے آپ نے تو خیبر لڑی ہے کپ ہاں گیا اے ڈا رہی ہاتھ اچھے اچھے ہائی دری یال یالی میرے زندگی کی پہلی لڑائی ہے مہرٰا میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے وہ نوڑھنے کے چار پہ زہاد ہیں ہیں میں نے سنگی کی پاہر پیچھے نمائیں اپنی بڑھنے نا وہ ایک کا دلارہ مربانی کرو بڑھنے کیلئی امام ہے ہاں تو چھے ہائے دری ہائے دری پہلی لڑائی ہے میری زنگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار میں ساتھ ہے پہلی لڑائی ہے آپ نے تو خربر لڑی ہے آپ نے خندق لڑی ہے آپ نے تو اوہد لڑی ہے پہلی لڑائی ہے نکاب چہرے سٹا کے فرماتے ہیں جاہل تُو نے پہچاننے میں دیر کی ہے ہوں بہو علی ہوں چھوٹا ہوں بہو علی ہوں چھوٹا ہوں بہو علی ہوں چھوٹا تُو نے پہچاننے میں دیر کی ہے ہوں بہو علی ہوں چھوٹا ہوں بہو علی ہوں چھوٹا فرمائے میری زنگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار میں ساتھ ہیں کہتا سمجھ نہیں آرہی اب بات سماتے ہیں تُو کہتو ہاتھ سے لڑوں تُو کہتو تلوار سے لڑوں تُو کہتو زبان سے لڑوں اگلے جملے پہ مجلس میں یہ جب سے مجلس پڑھوں پہلا جملہ بڑھ رہو اگلے جملے پہ میرا حق بنے تو رکھنا نہیں آج کیا کہ مراد asks اس پاراں آج کیا بری انوار اسم اللہ فرحاتہ ہاں تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے وہاں پہ ہی سے جانا ہے جہاں تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے وہاں پہ ہی سے جانا ہے انکر دی پھر وہاں سے نیچے آ جانا ہے میں نے کپڑا پھینکا ہے کنات ضرور پر نہیں گئی غالبین نے اپنے سے کئی بنا بڑے بندوں کو اٹھا کے اوپر پھینکا اور چہرے اوپر کیا تو حالت کیا تھی ستروں اوپر جا رہا تھا پینا نیچے آ رہا تھا ستروں اوپر جا رہا تھا پینا نیچے آ رہا تھا بسم اللہ برود پڑھنے کے بنا لواس اوپر جا رہا تھا ستروں اوپر جا رہا تھا یک نہ شود دو شود شود تو میں چھڑ دینا چاہیے تھا پینا اوپر جا رہا تھا علامہ صاحب دچ میں بڑھتے ہونا یہاں در بڑا شریفانہ اشارہ بھی انتوباس کر دے پینا اوپر جا رہا تھا پینا اوپر جا رہا تھا ستروں اوپر جا رہا تھا پینا اوپر جا رہا تھا ستروں اوپر جا رہا تھا پینا اوپر جا رہا تھا سفین کیلہ پینا اوپر جا رہا تھا ستروں اوپر جا رہا تھا میں نے پھر بتا رہا ہوں کپڑا پھونکا ہے یہ کناس سوپر میڈیا واضح نہیں ہے آنکھ کی اٹھا کے دیکھیں تو پر منظر کیا تھا کوئی ہوا میں کوئی فضا میں کوئی خلامیں کوئی آسماوں میں کوئی ہوا میں کوئی خلامیں کوئی آسماوں میں کوئی ہوا میں دو کامرمین مرہ سامنے پچھے اسے بندے دی؟ ویڈیو بڑا وہ جڑا بندہ نہیں بولتا میں ویک خف apost الشئرے اس بندے گیا کہنا شکر ایک ساں بڑا پی رہے تو میری گاؤں تر نہیں بولیا کوئی ہوا میں کوئی خلامیں کوئی آسماوں میں بابا جی بہتارہ رہا دو ہزارتہ رہا منڈی فیض آباد دوک ہماری جو شنوندر فائی میرے پچھلا مناصر صاحب بٹھیا میں جملہ آکیا علامہ صاحب ممبر دیا گیا فرمائندر اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی دنگی نہیں اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری یہ سنت ہی ممبر بجونہ نے مجھے دعا دی گیا جس جملہ پہ دعا دی گیا وہ میں تمہارے حوالے کاروں پھر بولو نہ بولو تمہاری اپنی مرضی ہے مگر اتنا بتا رہوں ہاتھ دل پر رکھنا دل بولے تو بولنا نہیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پہلا اوپر جا رہا تھا ستر میں نیچے جا رہا تھا نظریں اٹھا کے دیکھا حالت کیا تھی کوئی ہوا میں کوئی فضا میں کوئی خلا میں کوئی آسمان میں سترہ کی سترہ کی اوپر تھا ملکل موت ملکل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا لال فرماتا ہے یا ملکل موت میں نے سترہ کے سترہوں کھا کے ہوا میں پھینک دیں گے ان کی واپسی زمین تک کوئی بھی زندہ بچ گیا تیری چھٹی بابا آ تچھے ہائے لڑی کوئی بھی زندہ بچ گیا تیری چھٹی کوئی بھی زندہ بچ گیا تیری چھٹی سینٹ جنری سبین کا میٹان کیانا ساتھ میں کا غازی چواب کی تیری اس کے غازی کا پہلا قدم عباس کی دن کی کا پہلا حملہ تو اس سے لیکے مامہ تک سکر کی عباس کی حملے پہ اپنے بڑا حملہ کی علی کے لئے کم سے کم چاہلی زیادہ زیادہ چاہ ستتا رکھان گے زرب بھاگنے والوں گی کوئی یہاں سے بھاگ رہے 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 ہار بھاگ رہے والا بابا تھی دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے ہاتھ اچھے ہائے دری بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے جو بند ہے جب میں ہونے کہہ رہا ہوں بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے تو بول نہ بول تیرے پیچھے بھی علی ہے بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے بھاگ بیجے علی ہے ہاتھ اچھے ہائے دری بھاگ بیجے علی ہے شہن دے ججری سے مہتان گیاں سال ساتھ میں غازی شباب کی دلی اس میں غازی کے پہلا قدم عباس کے دن میں قبل حملہ تو ہی سی دے کہ مامہ تاکست کیاں کی عباس کے حملے پہ دن گزر کے آرات ہو گئے یک لاکھ سے ہزار خائمہ دو لاکھ سے ہزار کدش کر ہر خائمہ سے حوال آرہتی ہے مہرے پیچھے بھی علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا اتنے میلی نے عباس کو اٹھا کے سینے پر سولا کے بیٹے کا مو چون کے فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پسر یہ کانوں پہ ہاتھ ہے میں ماں فیمائی نہ ہوں آج کے بعد دوبارہ مجھے کبھی اس علاقے میں نہ بلانا بندب چوتھے میں سرے بچوں پھو گیا میں اسے اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا اے بیٹھے بچوں پھائے گا پھینے یہ تیرے نام کے پرچم گلی گلی شہر خدا کے شہر نظر نہ لگے تجھے تُو نے دو دشمنوں سے کرا دی نظر نہ لگے آپ اٹھ کے یوں پیمانے ویلا بولے ہیں آپ اٹھ کے یوں پیمانے ویلا بولے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جبرین نے پر کھولے تو دیکھے چھے میں نے میرے نال پڑھ تُو نے تو درود پڑھنے مل کے بلان دعواز سے انہوں نے تو دشمنوں سے کرا دی انساپ کی بات ہے کہ جب آپ بولیں کہ جب آپ نے مجھے دعا دیئے نا اس سے میں خوش ہوں یہ جب ہائے کرو گئے سیلی کی بیٹی ہیں کوش ہائیں گی کروڑ گناہ زیادہ فضائل پڑھ لوں وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی دیر سے جاتی کیا ترہ میں حسین گمانگر جمعہ میں کون ہی آکے باودی نار کھا چھنے چار مجھ سے صرف میں نے پڑھنی ہے چوتھ ہمجھ سے دیکھ سفر کر لو مزہب کنان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا ستم نصیب ہواوں کو تال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو تال دیتا ہے میڑے چھوٹی اولاد نے بیٹے درہ گوھر کے لئے چوتھ ہمجھ سے ستم نصیب ہواوں کو تال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو تال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو تال دیتا ہے ماتر گا واہ واہ این آکھاں دکھا رہے ہیں واہ واہ کیا کرنا میں حسین کی ماں کا پندر میں نوکر پتہ نہیں کسی کے پہلے گزا سجاد بیٹھتے رہا ستم نصیب ہواوں کو تال دیتا ہے مصیبتوں کی فضاؤں کو تال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو تال دیتا ہے ستائیس رجب کو اٹھارہ حشمی حسین کے ساتھ چل کے دربارے ورید میں گئے ہیں ان اٹھارہ حشمیوں میں ایک تھا زینب کا بخت مصیبت میں پڑھ گیا سلکار عبداللہ مقتل کی کتابوں میں بہت یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اب حسین نے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑے ہیں اللہ مصیبت میں اتنے بیمار سے حسین کو خدا حفظ کرنے کے لئے دروازے تک نہیں آسکے ستائیس رجب کو خدا حفظ کرنے کے لئے نہیں آسکے تُسی بھی امیر اور چودری کے اوپردے لوگوں سردار ہو قرآن دیسا ہوں حسین تو اٹھا گھر ہی کوئی نہیں ہے لدیس کا اراناتج ذرا انصاف تک کرو ستائیس رجب کو خدا حفظ کرنے کے لئے نہیں آسکا یہ ایک دن میں زینب کے بخت کو کیا بھی مری لاتے ہیں بس بیماری سنو مجھے دعا دے ماتم کر دینا دکھے لی دیئے دیئے تردرازی ستائیس رجب کو بابا جی فرن جب درواز سے واپس آئے ہیں تو پہلا سوال کی عبداللہ نے علی قلال درواز میں کیا ہوا حسین فرماتے ہیں عبداللہ امت مدینہ نہیں رہنے دیتی عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا درواز میں کیا ہوئے حسین فرماتے ہیں عبداللہ امت مدینہ نہیں رہنے دیتی عبداللہ فرمائے تحنیم کلا لے کام کر یزید کو خاتلے کھا اسے مدینہ بلا بلا کے تو کل سیدھا بیٹھ جا عباس پر مجھے تلوار دے کے لڑنے کی اجازت دے دے اگر پورا مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے حسین نے بابا جی اللہ جملہ جا پورے مدینہ کی زمین میں میری طمانہ انہیں جملہ سمجھ آجائے حسین فرمائے ہیں عبداللہ میں اسے خاتلے کھوں پھر مدینہ بلاوں بلا کے مار دوں میں سچی ماں کا بیٹا گھر بلا کے ماروں ماتم کر دیا ماضی بلا کے مار دوں میں سچی ماں کا بیٹا گھر بلا کے ماروں نہیں عبداللہ عبداللہ فرمائے پھر ایک اور کان کر یہاں پورے ابباس کو انہوں نے تروار دے کے شام بیجھ پوری شام سورا سے بارگن پھیلتا نہیں جو گئے فرمایا عبداللہ جانتے سے دین نہیں بچتا جانے جانے میں عبداللہ نے کہا پھر کون جائے گا حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا عبداللہ نے کہا ٹھیک حسین نے کہا میرا اکبر جائے گا میں جان کے اراملہ پڑھے در پہنے اللہ زیادہ وقت کم میں منزل دور ہے میرا اکبر جائے گا حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا عبداللہ چھوپ حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا تو بولتا نہیں اور ایتنا چھوٹا سا بچہ ایتنے لمبے سفر پر اپنی ماں کے بغیر چلا جائے گا حسین سے کہا تو نے ہے حسین سے کہا کہ необход اور الانی ہے۔ تو اس میں عرام سے بہت آئی۔ اس کی مجھے گا۔ کہ اس میں ایک چھوٹا سا ہر ہے۔ یہ ایک مسئلی بچہ ہے، یہ اس میں لمبے صور پر اپنی مائن کے بغیر چلا جائے گا۔ حسینؑ فرماتے ہیں آپ جانے گا۔ اب البدلہ رب جدیے کس نے اس کی ماں نہیں جائے گی۔ جب زینب جائے گی۔ جب قلسوم جائے گی۔ جب سکینہ جائے گی۔ جب صبح کی ماں کیوں نہیں جائے گی۔ طب صبح کی ماں کیوں نہیں جائے گی۔ تڑپا عبداللہ پہلی بار روزائن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ہن علی کلال علی کی بہو اور گھر سے باہر علی کی بہو میں نوکر علی کی بہو اور گھر سے باہر اچھا نہیں لکھتا نا علی کی بہو اور گھر سے باہر اچھا نہیں لکھتا یہ کہہ کہ عبداللہ زمین پہ رہے بہتوں پہلا رہے گیتے ہیں آنا محمد و جنانی بطول کی کتاب پہ لے چلے مرات سنے کی قابل نہیں پہلا محمد نے اٹھایا سلام کرائے عبداللہ گھر آئے پہ اس طرف لیٹے عبداللہ صاحب پہ راش ہوئے یہ اچھی بماری عبداللہ کی اب علی کی بیٹی ہے یہ حسین کے پاس اور حسین کے پاس آکے فرماتے ہیں بھائی حسین میں سوئے تم جنگ پہ جا رہے ہو دین بچانے کی سفر کے لیے جا رہے ہو مجھے اپنے ساتھ لے دل گئے حسین فرماتے ہیں زینب میں امام ہوں میں نے دین بچانے ہوں تمہارا شوہر بیمار ہے زینب یہ بات تو میں بھی چانتا ہوں میرے بغیر دین نہیں بچتا زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا بڑے عرام سے بڑی تصالی سے منزل گئے میرے بغیر دین نہیں بچتا تیرے بغیر میں نہیں بچتا اگر تمہارا شوہر اجاز دے دے دیں میں تو میں ساتھ لے جاؤں علی کی بیٹی ہے کہ حسین ہی ہمیں انتظار کرو میں عبداللہ سے اجازت لے کے آتی ہے بسم اللہ الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلی اللہ کلمہ پڑھ گے میں برے حسین تک حسین پہ کھلتا ہوں دیکھ رہے حسین پہ کھلے میں ضرور عدد ہوں اس جمعہ دے جڑا بندہ روہ نہ سکھے دیہان گیا ہوئے اور روہ نہ دیشکل بڑھا ہوئے صواب ہو ایسی علی کی بیٹی گھر آئی اجازت لینے کے لیے علی کی بیٹی عبداللہ کے پاس میں آئی پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی زینب کے سر سے چادر اتری زینب کے سر سے چادر اتری آرام سے کہا ہے میں نے آرام سے سنے تونے کہ کوئی عام بات نہیں ہے زینب کے سر سے چادر اترنا کوئی آرام بات نہیں ہے کوئی چھوٹی سوی بات نہیں ہے اتنی عام بات نہیں ہے زینب کے سر سے چادر اترنا قرآن کی اوپر سے گلاب اتر گیا زینب کے سر سے چادر نہیں اتری علی کی بیٹے کی رونے کی آواز عبداللہ کی کانوں گئی عبداللہ نے فقط صورت کے فرماتے ہیں زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی جانت لینے کے لیے زینب فرماتے ہیں میں نے کہا تو نہیں دیرہ سید پہ ڈیوزر اماتم کہے میں نے کہا تو نہیں آپ کو کس نے بتایا ہے عبداللہ روائی کی فرماتے ہیں زینب ترہ مٹی پہ بشنہ بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے تیرہ مٹی پہ بشنہ نہیں آتا تجھے ماتم مٹی پہ پیش نہ بتا رہے تو غریب ہوئی ہے عینب آٹھ جائے انددی تک لے جا بیڑنے چاہیے بیڑنے لے جا بکریوں چاہیے بکریوں لے جا سونا چاہیے سونا لے جا چاندی چائے چاندی لے جا باچ جائے تو ماں کی چادر لے جا باچ جائے کیا سن کے رونے چاہتا ہے باچ جائے تو ماں کی چادر لے جا لیکن زینب جدی دیر میرے گھر میں ہے کسی پلانگ پہ پیٹ کسی چار پائی پہ بیٹھ کسی تخت پہ بیٹھ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ میرے گھر یوں مٹی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھ ہی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آجائے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھ ہی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آجائے ابھی یہ بات ہونی تھی کہ اب دوبار ناظر ہوا عبداللہ کے قدموں کے بہت صدیہ اور بہت صدیہ کے فرماتے ہیں چاچہ عبداللہ مجھے بابا نے بھیجیا اجازت خیر میں خوبی زینب پر لے جاؤں عبداللہ روہ کے فرماتے ہیں اکبر جا کے بابا سے کہو بغرب رومن سید رومن جوانت دیا پر مرضی عبداللہ فرماتے ہیں اکبر جا کے بابا سے کہو جسے چاہے مرضی ادرے ساتھ لے جائے اکیلا اکبر نہ لے کے دوئے تاریخ کو پتا تو چلے نا زینب کبھی تو نا بات تھی تاریخ کو پتا تو چلے زینب کبھی تو بابا دیئے جنرے تھے لیدہ تعلق لامہ صاحبی نا مردان علی ماما بیڑا نا لے مائے بہنے سال سال ناز کرتی ہیں میرے اتنے بھائی مجھے لینے کیا تھے میرے اتنے رشتہ دار لینے آئے تھے زینب نے کہا ہشمیہ کبھی زینبی تاریخ میں ناز کرے اٹھارا تیرے ماتم کی قسام ہے اٹھارا ہشمی زینب کو لینے کے لیے چلے ہشمیہ دارے خسان نے گھر کے اندر قدم رکھا عبداللہ کے پاس آئے عبداللہ کے پاس آگے حکسان پروک ماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا میں زینب کو لینے کے لیے آگیا اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اوہ بندہ پتھ حردا پڑے میں جس بندے جس بندے اگلے جملتے ماں تم ملکاں اجالت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ نے کہا علی قلال ایک بار مجھے اٹھا حسین نے اٹھایا علی قلال مجھے دروازے پہ لے جاؤ حسین دروازے پہ لے گیا شام کی ملکہ کو بلایا شام کی ملکہ قریب آئی زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا حسین کے ہاتھ پہ رکھے فرماتے ہیں تمہارا ماں نے تمہارا ترک ہے جس کی جو دوار کی ہوئی ہو آنچ سوائے تو مانئے نہ ماتم نہ کر سکو تو پھر دوار اکات پڑھ گئے ماں بھی مانونا مولا کوئی جرم ہوگیا میں ماتم نہیں کر سکا جو ملکہ میں آگے سنیت ماتم نپور سے دوسری لکھا ہے جو ملکہ میں آگے سنیت ماتم نپور سے دوسری لکھا ہے تمہارا مال ہے تمہارا ترک ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن ہے تمہاری حزت ہے میں منع نہیں کرتا علی قلال لے ضرور جاؤ پر امام بن کے باتا کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑ Vivim ہمارا جو سجد دروازے پہ رہ گئے اکیلہ سجاد دروازے پہ لے گئے سجاد کے کانٹ پہ مو رکھے فرماتے ہیں آبیت جا پھکا لے آ عبداللہ کی نہیں آتا تجھے ماتم عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا جا لے بھی دو آ چھوڑنے بھی بڑے آرام سے بڑی تسلیف جا لے بھی دو آ جا لے بھی دو آ چھوڑنے بھی دو آئے گا چھوڑنے بھی دو آئے گا سجاد نے یہ منظر دیکھا سترہ ہاشنے باہر سے اکیلہ سجاد کھڑ میں تھا سجاد آیا عبداللہ کی پاس قدموں پہ ہاتھ لائے گا فرماتے ہیں سجاد سچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا جتنے لینے آئے ہوتا ہے چھوڑنے آئے گا چاچا ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا میں نے واپس آجانا ہے اجازت ہے میں پھوٹی زینب کو لے جاؤ سیدہوں تو آڈے تھے واضح پہ تسی ماتم کو رہا تو آڈے جاد دا مصحب میں پڑھ دیا امتی کرن ماتم نہ کرنا دیا اپنی مرضی گئے اس جملے تھے میں عدد کا سریعت ماتم دا پرسا نہ لکھ سکے تھے پھر دو رکعات نماز پڑھ گئے ماں بھی مانگی مولا کو جرم ہو گیا میں ماتم نہیں کر سکا میں ہائے نہیں کر سکا تھے ماں بھی میں مانگتا جملہ سخت لگئے میں معاف کری ماں بھی نہ کر سکا تو پھر دو رکعات پڑھ گئے ماں بھی مانگنا ماتم نہ کر سکا تو دو رکعات پڑھ گئے ماں بھی مانگنا مولا کوئی جرم ہو گیا میں ماتم نہیں کر سکا عبداللہ کے پاس آیا سجاد قدموں پہ ہارت لگا کے فرماتے ہیں اجازت ہے میں پھوپی جینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اوہ بندہ پھردہ پڑے ہوئے جس بندے ہوڑے بھی شیر دے ماتم نہ پرزانے ہی لکڑا اجازت ہے میں پھوپی جینب کو لے جاؤں اتنے میں عبداللہ نے جملہ کا پورے مدینے کی زمین میں زندل آیا میری تمنہ ہے جلی جملہ سو جا جائے اجازت ہے میں پھوپی جینب کو لے جاؤں عبداللہ روح کی فرماتے ہیں سجاد جینب کو اپنے ساتھ لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے لے ضرور جا نہیں آتا تجھے ماتم سرد ماتم کر لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کے کان زخمی نہیں ہے لے ضرور جا مگر دیکھ لے اس کی کلائیاں زخمی نہیں ہیں جیسے لے جاؤگے ویسے لے آنا ایسا نہ ہو جب یہ واپس دکھی بیٹھو ہے علی کی آپ کا گریہ قبول